اسلام علیکم ویلکم ٹو برڈز فینٹسی امید ہے آپ اور آپ کے برڈز ٹھیک ہوں گے اللہ تعالی ہم سب کو اپنی امان میں رکھے آج کی ویڈیو فنچز پر ہے فنچز چھوٹے سائز کے خوبصورت پرندے ہوتے ہیں جو انتہائی ایکٹیو ہوتے ہیں فنچز بہت سے رنگوں میں پائی جاتی ہیں اور ان کو کیج میں یا کالونی میں رکھنا اور ان کے ساتھ وقت گزارنا بہت دلچسپ ہوتا ہے بہت سے برڈز لورز نے فنچز اپنے گھر میں رکھی ہوئی ہیں فنچز کی زیادہ تر نسلیں بہت خوبصورت رنگوں میں ملتی ہیں لوگ فنچز کو گھروں میں پالتے اور ان سے بریڈنگ لے رہے ہیں کیونکہ یہ کیج یا کالونی میں بہت خوشی سے رہ سکتی ہیں اور زبردست بریڈ کرتی ہیں ویسے تو بہت سی فنچز مارکیٹ میں دستیاب ہیں لیکن کچھ خاص میوٹیشنز ہیں جن کی مارکیٹ میں ڈیمانڈ بھی ہے اور اگر آپ ان کو اپنے کیج یا کالونی میں رکھیں تو آپ کی کیج یا کالونی خوبصورت رنگوں سے بھر جاتی ہے اور یہ فنچز اتنی اچھی بریڈ کرتی ہیں کہ آپ ان کے ذریعے سے ایک اچھا منافع بھی اصل کر سکتے ہیں تو وہ کونسی ٹاپ ساتھ فنچز ہیں جن کی مارکیٹ میں ڈیمانڈ ہے آتھوں ہاتھ بکتی ہیں اور زبردست بریڈرز ہیں اگر آپ بھی فنچ لور ہیں یا فنچ گھر میں رکھنے کا سوچ رہے ہیں اور ان کی بلیڈنگ سے مالی فائدہ بھی اصل کرنا چاہتے ہیں تو یہ ویڈیو آپ کیلئے ہے تو میرے ساتھ رہیے گا اور دیکھتے رہیے برڈز فنٹسی ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ایک چھوٹی سی گزارش اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیجئے گا اور برڈز فنٹسی چینل کو سبسکرائب کر کے گنٹی کے آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ میری آنے والی ویڈیوز کے بارے میں آپ کو اطلاع مل جائے برڈز فنٹسی کو لائک اور سپورٹ کرنے کا بے حد شکریہ فنٹسی بہت سے رنگوں میں مارکیٹ میں آویلیبل ہیں اور لوگ ان سے بریڈ بھی لے رہے ہیں لیکن ان کی محنت کا کوئی خاص فائدہ نہیں ہو رہا دوست ہارڈ ورک تو کر رہے ہیں لیکن فائدہ ہارڈ ورک کرنے والوں کو کم ہو رہا ہے اور سمارٹ ورک کرنے والوں کو زیادہ ہو رہا ہے تو برڈز رکھتے ہوئے سمارٹ ورک کیا ہے گیس کریں زیادہ لمبا سوچنے کی ضرورت نہیں ہے سمارٹ ورک یہ ہے کہ وہ چیز رکھیں جس کی مارکیٹ میں ڈیمانڈ ہے آپ وہ چیز بیچنا چاہیں تو گاگ ڈونٹنے میں مشکل نہ ہو پرندوں کی اگر بات کریں تو وہ پرندے رکھیں جن کی مارکیٹ ہے جن کی ریٹ بہت اچھے ہیں اور جو آسانی سے بریڈ کرتے ہوں جن کی خوراک سستی اور ہر وقت مل سکے میں ایسے کئی دوستوں کو جانتا ہوں جو ایک عرصے سے پرندے رکھے ہوئے ہیں لیکن کوئی خاص مالی فائدہ نہ اصل کر سکے وہ ہارڈ ورک تو کر رہے ہیں لیکن سمارٹ ورک نہیں کر رہے تو دوستو سمارٹ ورک یہ ہے کہ مارکیٹ پر نظر رکھیں جن برڈز کی ڈیمانڈ ہے وہ رکھیں اور آہستہ آہستہ اچھی ورائٹیز کی طرف جائیں جن سے کچھ مالی فائدہ بھی ہو سکے تو ہم ٹاپک کی طرف واپس آتے ہیں اور میں آپ کو بتاؤں گا کہ اگر آپ فنچ لورز ہیں یعنی آپ کا شوق فنچ ہے تو ایسی ورائٹی مت رکھیں جس سے مارکیٹ بھری پڑی ہے بلکہ ایسی فنچیز رکھیں جو اس وقت لوگوں کی پسند ہے جس کی مارکیٹ ہے جو اچھی بریڈ کے ساتھ ساتھ آسانی سے فروخت ہو سکتی ہیں اور ان کے ریڈ بھی اچھے ہیں تو وہ ٹاپ کی ساتھ ورائٹیز کون سی ہیں جو آپ کو رکھنی چاہیے آئیے دیکھتے ہیں نمبر ساتھ پہ آتی ہے زیبرا فنچ تو زیبرا فنچ سب سے زیادہ کامن اور سستی ورائٹیز میں شمار کی جاتی ہے یہ سنٹرل ایشیا کا پرندہ ہے اور خوشک علاقوں کے گاس کے میدانوں میں پائی جاتی ہے یہ ایسے علاقوں میں رہنا پسند کرتی ہے جہاں پانی کے طلاب نزدیک ہوں یا بارشی پانی کھڑا ہو سکے یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ آپ کو اندازہ ہو سکے زیبرا فنچس کو کون سا ماحول پسند ہوتا ہے تاکہ ان کو رکھنے اور ان سے بریڈنگ لینے میں آپ کو آسانی ہو یہ کالونی میں زیادہ اچھی بریڈ کرتی ہیں اگر کالونی میں بیس سے زیادہ جوڑے ہوں تو یہ بہت خوش رہتی ہیں فی میل پانچ سے آٹھ ہنڈے دیتی ہیں اور چودہ سے سولہ دنوں میں بچے ہنڈوں سے باہر نکلاتے ہیں اور زیادہ زیادہ بیس دنوں بعد چکس گونسلا چھوڑ دیتے ہیں اور تیس سے پینتیس دن بعد وہ مکمل طور پر سیلف ہو چکے ہوتے تھے میل اور فی میل کا سائز ایک جیسا ہوتا ہے لیکن میل جب اڈلٹ ہوتا ہے تو اس کے چیک اورنج اور چونچ سرخ رنگ کی ہو جاتی ہے جبکہ فی میل کی چونچ اورنج رہتی ہے اگر آپ فنچس رکھنے کی شروعات کر رہے ہیں تو زیبرا فنچس سے آغاز کریں کیونکہ یہ سستی ہیں اور آسانی سے بریڈ کرتی ہیں تجربے کے ساتھ ساتھ آپ اس سے اچھی مہنگی ورائیٹیز کی طرف جا سکتے ہیں بریڈنگ لینے کے لئے خوش گاس یعنی نسٹنگ میٹیریل جو ہے وہ اچھی مقدار آپ کو کیج یا کالونی میں ڈالنی ہوگی نسٹنگ میٹیریل گاس کے چھوٹے چھوٹے تنگ کے بریڈنگ سیزن میں کیج میں موجود رہنے ضروری ہوتے ہیں ورنہ یہ فنچس پلکنگ کی طرف بھی جا سکتی ہیں اور نرم نرم پر نوچ کر اس کمی کو پورا کرنے کی کوشش کر سکتی ہیں کیج میں ہر وقت تازہ پانی پینے اور نہانے کے لئے موجود رہنا چاہیے تاکہ پرندوں کو مناسب مقدار میں نمی مل سکے زیبرا فنچ کا اچھا بریڈر جوڑا آپ کو چھ سو سے ایک ازار رپے تک آسانی سے مل جاتا ہے تو نمبر چھے پہ آتی ہیں سوسائٹی فنچس سوسائٹی فنچ یا جن کو لوگ بنگالی بھی کہتے ہیں اچھی بریڈر ہوتی ہیں خاص طور پر اچھی وریڈر کی فوسٹرنگ کے لئے لوگ بنگالی فنچس اپنے پاس ضرور رکھتے ہیں یہ مکمل طور پر کیج برڈ ہے اور وائلڈ میں نہیں ملتے انڈوں پر بہت اچھے طریقے سے ٹائم دیتی ہیں اور بچوں کو پالنے میں سب فنچس سے بہت زیادہ اچھی ہیں اگر آپ فنچس کی اچھی وریڈر رکھنا چاہ رہے ہیں تو کچھ جوڑے بنگالی فنچس کے آپ کے سیٹ اپ میں ہونے بہت ضروری ہیں بنگالی فنچس فوسٹرنگ میں زبردست ہیں بنگالی فنچس سے دوسری مہنگی وریڈیز کے انڈوں کو سینچنا اور بچے پالوانا بہت مفید رہتا ہے ان کی ایک دلچسپ بات آپ کو بتاؤں یہ میل میل کے ساتھ اور فی میل فی میل کے ساتھ بھی جوڑے کی صورت میں اکٹھے رہ سکتے ہیں اور اگر آپ نے کسی دوسری وریڈی کے بچے ان سے پالوانے ہیں تو میل میل کا جوڑہ سب سے بہترین رہتا ہے دونوں میل انڈوں کو قبول کر لیتے ہیں ان کو بہترین وقت دیتے ہیں اور جب بچے نکلتے ہیں تو ان کو زبردست طریقے سے کھلاتے اور پالتے ہیں کبھی آپ نے ایسا تجربہ کیا کومیٹس میں ضرور بتائیے گا یہ کالونی میں زیادہ اچھی بریڈ نہیں کرتے اس لیے اگر ان سے بریڈی لینی ہے یا فوسٹنگ کرنی ہے تو ون بائی ون کیج میں رکھیں بنگالی کا اچھا جوڑہ آپ کو پانچ سو سے آٹھ سو تک آسانی سے مل جاتا ہے تو نمبر پانچ پہ آتی ہیں جاوا فنچز جاوا فنچز انڈونیشیا کے جزیرے بالی اور جاوا میں پائی جاتی ہیں نمی والے علاقوں میں رہنا پسند کرتی ہیں جاوا کی اصل فنچز گری رنگ کی ہوتی ہیں لیکن اب مختلف رنگوں میں جیسے سفید لوگوں کو بہت پسند ہیں جاوا زیادہ تار سیڈز کھاتی ہیں اور کیج یا کالونی میں خوشی سے رہتی ہیں اچھی بریڈر ہیں اور مارکیٹ میں ڈیمانڈ بھی ہے آتھوں ہاتھ بکتی ہیں جاوا کے بہت سے رنگ ہیں لیکن سفید اور گری رنگ کی ڈیمانڈ زیادہ ہے یہ بھی پانچ سے آٹھ انڈے دیتی ہیں اور بچوں کو اچھے طریقے سے پالتی ہیں ان کا سفید رنگ اور سرخ چمکدار چونچ بہت خوبصورت لگتی ہے سات سو سے ایک آزار تک جاوا کا اچھا جوڑہ مل جاتا ہے تو نمبر چار پہ آتی ہیں سٹار فنچز سٹار فنچز شمالی اسٹریلیا کی چڑیاں ہیں ساڑھے چار سے پانچ انچ سائز کی ہوتی ہیں چونچ اور چیرے کا اوپری اسہ لال رنگ کا ہوتا ہے اور سینے پر سفید یا کریم کلر کے سپارٹس ہوتے ہیں جو کہ دم کے اوپری اسے پر بھی ہوتے ہیں بہت خوبصورت فنچز ہیں لال اور ہلکے براؤن رنگ کے کمبینیشن کی ویے سے بہت پیاری لگتی ہیں ان میں دو ورائیٹیز ہیں ایک پیلے رنگ کی سٹار اور ایک سینمون رنگ کی سٹار کیج یا کالونی میں بہت خوشی سے رہتی ہیں اچھی بریڈ کرتی ہیں میل کی چونچ اور چیرہ لال اور فی میل کا چیرہ دیمہ سرخ ہوتا ہے پٹھوں کا رنگ اولیف سے چوکلیٹی ہوتا ہے اور چیرہ گھڑا براؤن ہوتا ہے سٹار فنچز مارکیٹ برڈز ہیں اور اچھے ریڈ پر فروخت ہوتی ہیں پانچ سے آٹھ ہنڈے ان کی بھی ایوریج ہے اور اچھی بریڈرز ہیں سٹار فنچز کا اچھا جوڑا آپ کو پندرہ سو سے دو ہزار تک مل جاتا ہے اور نمبر تین پہ آتی ہیں جی اول فنچز جیسا کہ نام سے ظاہر ہے کچھ الو سے مشابعت رکھتی ہیں یہ فنچز شمالی اور مشرقی اسٹریلیا میں پائی جاتی ہیں ان کا بارڈی کلر بلیک سفید اور براؤن ہوتا ہے گلے میں دو نیکلس نمہ دھاریاں ہوتی ہیں جو بہت خوبصورت لگتی ہیں اولو جیسی لگتی ہے دونوں میل اور فی میل کے ایک جیسے رنگ ہوتے ہیں جبکہ پٹھوں کا رنگ الکا براؤن ہوتا ہے یہ فنچز کیج یا کالونی میں آسانی سے رہ سکتی ہیں اور زبردست بریڈ کرتی ہیں لیکن شدید سردی اور شدید گرمی ان کی برداشت سے باہر ہوتی ہے اگر آپ ٹیمپریچر کنٹرول کر سکتے ہیں روزانہ تازہ آپ پانی پینے اور نہانے کے لیے دے سکتے ہیں تو یہ اپنی بریڈنگ سے آپ کو خوش کر دیں گی ان کی پسندیدہ خوراک مختلف فناج یا سیڈز کے سپراؤٹس ہیں ویسے یہ سیڈ مکس کو شوک سے کھاتی ہیں اول فنچز میں میل اور فی میل کی پہچان ذرا مشکل ہوتی ہے ٹرکی کام ہوتا ہے لیکن اول فنچز میں صرف میل بہت خوبصورت گاتا ہے جبکہ فی میل گانے نہیں گاتی بہت سے لوگ انہیں صرف گانے کی ویے سے رکھتے ہیں ایک اچھا اول فنچز کا جوڑا آپ کو پچیس سو سے چار ہزار تک ملتا ہے مارکیڈ برڈ ہے اور لوگ بہت شوک سے اول فنچز رکھتے ہیں تو دوستو نمبر دو پہ آتی ہیں گولڈین فنچز گولڈین اور یا پھر لیڈی گولڈ فنچز اپنی خوبصورتی اور دلکش رنگوں کی ویے سے پہچانی جاتی ہیں دونوں میل فی میل گولڈن فنچز سرخ گرین اور جیلو رنگ کے کمبینیشن میں ہوتے ہیں میل کے پروں کے رنگ زیادہ چمکدار اور گہرے ہوتے ہیں جبکہ فی میل کے کچھ دیمے ڈل سے کلر ہوتے ہیں میل کی ایک خاص پہچان یہ ہے کہ ان کا سینہ پرپل کلر کا ہوتا ہے جبکہ فی میل کا ماؤو کلر کا چیسٹ ہوتا ہے گولڈن فنچز کالے پیلے اور سرخ رنگ کے سروں کے ساتھ آپ کو مل سکتی ہیں یعنی ان کے سر کے پر جو ہیں وہ کسی کے کالے ہوں گے کسی کے یلو اور کسی کے سرخ ہو سکتے ہیں یہ زیادہ تر سیڈ ایٹرز ہیں اور ستمبر سے اپریل تک بریڈ کرتی ہیں لیکن دیکھا یہ گیا ہے کہ اپنے بچوں کو کھانا کھلانا کئی بار یہ چھوڑ دیتی ہیں اور بچے مر جاتے ہیں میرے نزدیک اس مسئلے کے دو حل ہیں نمبر ایک ان کے انڈوں کو فوسٹنگ پر دے دیں اور بنگالی فنچز اس کام میں اپنی مثال آپ ہیں وہ انڈوں کو سیچیں گی بچوں کو اچھے طریقے سے پالیں گی اور نمبر دو جب گولڈین فنچز انڈوں پر ہوں تو سیڈ مکس اور گرم دانا کم کر کے سپراؤٹس کی مقدار زیادہ کر لیں سبزیاں زیادہ کر دیں تاکہ وہ دوبارہ گرم ہو کر بریڈنگ کی طرف نہ جائیں اور کم گرم خوراک کھاتے ہوئے اپنے بچوں کو ٹھیک طریقے سے پال سکیں گولڈین فنچز کا اچھا جوڑا آپ کو چار ہزار سے پانچ ہزار تک مل جاتا ہے بہت خوبصورت اور دلکش رنگوں والی گولڈین فنچز کی مارکیٹ میں بہت ڈیمانڈ ہے اور ایک بہترین بزنس آئیڈیا ہے تو نمبر ون پہ آتی ہیں سٹرابری فنچز سٹرابری فنچ یا ریڈ منیا یا ریڈ ایوڈاوٹ یا ایمنڈاوہ سنگاپور سے لے کر انڈیا تک میں جتنے ملک آتے ہیں سب میں کم یا زیادہ مقدار میں پائی جاتی ہیں ایمنڈاوہ اصل میں انڈیا کے صوبے گجرات کا ایک شہر احمد آباد سے لیا گیا ہے یہ فنچز انڈین گجرات سے آئی تھی اور اب دوسرے ملکوں میں بھی موجود ہیں میل کا رنگ لال سرخ اور اس پر چھوٹے چھوٹے سفید سپارٹ ان کو بہت دلکش بناتے ہیں جبکہ فی میل کا رنگ سرخی مائل براؤن ہوتا ہے اور میل کی چونچ چمکدار لال رنگ کی ہوتی ہے اور بریڈنگ کے دنوں میں سر کے پروں کو پھیلا کر میٹنگ ڈانس کرتا ہے بریڈنگ سیزن نمی کی موسم میں ہوتا ہے اور نمی میں یہ خوشی سے رہتے ہیں یہ سیڈ ہیٹرز ہیں اور سیڈ مکس کو بہت پسند کرتے ہیں لیکن چھوٹے پتنگے اور دیمک پر بھی آتصاف کر سکتے ہیں بہت خوبصورت فنچز ہیں اچھی بریڈرز ہیں اور اگر آپ کیج یا کالونی میں نمی کا تناسب موضوع رکھتے ہیں تو ریڈ منیا فنچز ضرور رکھیں یعنی سٹرابری آپ کی ڈیمانڈ ہو سکتی ہے ان کی مارکیٹ میں بہت زیادہ ڈیمانڈ ہے اور اگر ان کا سیٹ اپ کمیاب کر لیا تو فائدہ ہی فائدہ ہے ان کی قیمت آٹھ ہزار سے دس ہزار تک بریڈر جوڑا ہے دوستو یہ وہ فنچز ہیں جو اچھی بریڈ کرتی ہیں ان کی قیمتیں اچھی ہیں مارکیٹ اچھی ہے اور آتھوں آتھ بکتی ہیں اگر آپ فنچ لور ہیں تو اپنے بجٹ کی مناسبت سے ان ساتھ ورائیٹیز میں سے کچھ یا ساتھ کی ساتھ میوٹیشنز کو آپ رکھ سکتے ہیں انشاءاللہ فائدہ ہوگا دوستو آج کی ویڈیو کیسی لگی ویڈیو اچھی لگے تو لائک کرتے جائیں اور اگر ابھی تک برڈز فینٹسی چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اپنا اور اپنے برڈز کا خیار رکھئے گا تو ملتے ہیں نئی ویڈیو نئے ٹاپک نئی انفرمیشن کے ساتھ تب تک اللہ حافظ اور شکریہ